ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہی حسدی سے پاک دے راوی آپ فرمونن ایک دن کریم آقا علیہ السلام نے لمبہ خطبہ ارشاد فرمایا میرے کریم آقا نے اس خطبے دے اندر نہ حاجدی فضیلت بیان فرمائی اور حاجدی فرضیت دا نبی پاک نے اعلان فرمایا میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا یا یوہنناسو قد فارد علیکم الحج لوگو اللہ نے ٹوعدہ اٹھے حاج فرض کیتا ہے فحجو اللہ دے کردہ حاج کریا کرو جن دے کل استطاعتِ توفیق ہے ان دے کل مالِ سابِ نصابِ سابِ استطاعتِ تے زندگی وچ ایک مرتبہ اندے ہوتے حاج کرنا کی ہے فرض ہے میرے کریم آقا نے فرمایا فحجو حاج کرو اللہ نے فرض کیتا ہے ایک صحابی نبی پاک دی بارگاہ وچھ کھڑے ہو گئے ارز کیتی مدینی تھیا تائیدارہ اکل آمین سونیا حاجتِ ہر سال ہی عجدہ موسم ہوندہ ہے کیا حاج کرنا ہر سال ہی فرض ہے فحجو ساکاتا میرے کریم آقا خموش ہو گئے حضور نے کوئی جواب نہیں ارشاد فرمایا حَتَّى قَالَهَا سَلَاسًا اس بندے نے تن مرتبہ ہوئی سوال کیتا آقا توسی فرمایا حاج فرض کیتا اللہ نے کیا حاج ہر سال ہی فرض ہے آقا حاج ہر سال ہی فرض ہے میرے کریم آقا نے تن مرتبہ سکوت استیار فرمایا جدوں سے آبی سوال کرنوالا چپ ہو کہ بیٹھ گیا نا میرے کریم آقا نے فرمایا لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَا وَجَبَتْ میرے کریم آقا نے فرمایا جنہاں مسئلہ بیان کیتا جائے اُن دے اُتِ عمل کر لیا کرو بُوتِ سوال نہ کریا کرو اگر تیرے پچھنگچ میں ایک وریوی ہاں کہہ دیندہ تے اللہ نے میرے کہن تے ہر سال ہی حج فرض کر دینا سی تے چونکہ میری امت دیو تے بڑا مشکتہ باعث بنے گا اس واسطے زور نے فرمایا میں نام نہیں آکھ ریا تے سوال نہ جواب نہیں دیتا تاکہ حج ہر سال فرض نہ ہو جائے معلوم ہویا میں نبیدی زبان دے چھے اگر کسے مسئلے دے بارے ہاں آ جائے تے اللہ کسے بھی کامنو فرض کر سا گیا تے اللہ کسے بھی کامنو فرض کر سا گیا